بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم سولہ جون اور پاکستان میں اتوار کی شام آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلی خبر لاہور ہائی کوٹ کے بارے میں جہاں پر لاہور ہائی کوٹ کے چیف جسس کو سچ بولنے آئین پر کھڑے ہونے پر عبرت کا نشان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان کے خلاف ایک کمپلینٹ جوڈیشل کانسل میں ڈال دی گئی ہے اور اب ان کی برترفی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے جی ہاں میں نے آپ کو کہا تھا کہ دو ہی صورتیں ہیں ان سے اپنی جان خلاصی کرانے کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ رجیم کے پاس ایک تو انہیں سپریم کورٹ کے اندر جج بنا دیا جائے اور دوسرا ان کے خلاف کوئی ریفرنس لے کے جوڈیشل کانسل میں جایا جائے ظاہر ہے دونوں چیزوں پر کام شروع کیا ہوگا اس وقت اکثر آپ سنتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کا پلان اے بی سی اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنا بڑا کیونکہ سیٹ اپ ہوتا ہے تو ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈیفرنٹ ذمہ داریاں دی جاتی ہیں اور جب ٹیمیں بنا دی جاتی ہیں تو اپنی اپنی ذمہ داری پر وہ نکل پڑتی ہیں اب مسئیبت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک ٹیم اپنا کام کر لیتی ہے تو دوسری ٹیم بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے کوئی سنکونائزیشن نہیں ہوتی اب ظاہر ہے فیصلہ تو یہ کیا گیا تھا کہ جسٹس شہزاد ملک کیونکہ وہ آئین قانون اور سچ پر فیصلے دے رہے ہیں انہوں نے انٹی ٹیررزم کوٹ کے آنسٹ ججز لگائے انہوں نے عورتوں بے قصوروں کو جیلوں کے اندر جو رکھا ہوا تھا اس کے اوپر آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلے سنوائے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے الیکشن ٹربونل کے اندر بھی امانداری سے کام کرنے والے ججز کی تائناتی کی یہ ان کے جرم بنے اور ان جرائم کی وجہ سے دو پارٹیز تشکیل دی گئیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک کے کسی طریقے سے انہیں لفٹ کریں سپریم کوٹ لے کر جائیں لاہور ہائی کوٹ خالی کریں یہاں پر کوئی اور اپنا ہینڈ پک جو جج صاحب ہیں ان کو لگائیں تاکہ لاہور ہائی کوٹ جو ہے وہ ہمارے قبضے میں رہے ایک سٹریٹیجی تو یہ تھی دوسری ٹیم کے ذمہ لگایا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ سٹریٹیجی ورک نہ کرے اور وہ پریفرڈ سٹریٹیجی نہیں ہے کیونکہ اس میں پھر یہ سپریم کوٹ کے جج بن جائیں گے ظاہر ہے اتنے فعال تو نہیں ہوں گے سپریم کوٹ میں بیٹھ کے جتنے ہائی کوٹ میں ہیں لیکن پھر بھی ان کو سبق سکھانے کے لیے بہتر ہے کہ ان کے خلاف ریفرنس آئے تو اب جناب رفاقت علی تنولی صاحب کو ڈھونڈا گیا ہے اور ان کے ذمہ یہ لگایا گیا کہ آپ نے ایک ریفرنس فائل کرنا ہے انہوں نے ریفرنس فائل کیا ہے کہ میرے بیٹے کے قتل کے کیس میں مجھے انصاف نہیں ملا اور اب آپ سوچئے کہ ججز جو ہیں وہ فیصلہ سناتے ہیں ایک پارٹی تو اس میں ظاہر ہے اس کو ایسا ہی لگتا ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف ہے تو اس کا مطلب ہے ہر شخص سے جج کے خلاف صرف اس لیے کہ اس نے فیصلہ جو دیا ہے وہ اس کو پسند نہیں ہے اس پر وہ ریفرنس فائل کرے گا تو جو رفاقت علی تنولی ہیں وہ سپریم جیوڈیشل کانسل چلے گئے ہیں انہوں نے وہاں پر کمپلینٹ فائل کر دی ہے اور کہا ہے کہ میرے بیٹے کے قتل کے جو مقدمہ تھا اس میں جسٹس شہزاد ملک نے مجھے انصاف نہیں دیا اس لیے انہیں برخواست کیا جائے ان کی پوزیشن سے الگ کیا جائے اب پریفرڈ طریقہ یہی ہوگا مین اس میں سام بھی مرے گا اور لاتھی بھی ٹوٹ جائے گی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے آنے والے جو ججز ہیں ان کو بھی سبق دیں گے عبرت کا نشان بنائیں گے جسٹس شہزاد ملک کو تو بیسک کوشش یہی ہونی ہے لیکن کر نہیں سکیں گے انشاءاللہ کیونکہ حالات اب ڈیفرنٹ ہیں اب معاملات جو ہیں وہ لوگوں کی سمجھ میں آ چکے ہیں قاضی صاحب بھی شاید یہ گیم اب کھیل نہ سکیں کیونکہ جسٹس منصور علی شاہ میرا نہیں خیال کہ اس کھیل میں وہ آن بورڈ ہوں گے ان کے ساتھ لیکن ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے جسٹس شہزاد ملک کو ایسا سبق سکھائیں کہ پیچھے سے کوئی اور جج جورت نہ کرے ابھی ایک دن پہلے ان کی بیٹی کی تمام تفصیلات مطلب ان کا شناختی کارڈ اور دوسرے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جسٹس شہزاد ملک صاحب کی بیٹی کی پہلے انٹرنیٹ پر ڈلوا دی گئی بلکل اس طریقے سے جیسے جسٹس بابر ستار کے اہلے خانہ کا ڈیٹا جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر لیک کیا گیا تھا اب یہ ریفرنس جو ہے یہ یاد کیجئے یہ بلکل اسی طرح کا ریفرنس ہے جس طرح کا جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی صاحب کے خلاف فائل کیا گیا تھا جس کے بعد ان سے بھی ریزائن لیا گیا تھا اور جسٹس اجازو لیسن صاحب سے بھی ریزائن دلوایا گیا تھا یا انہوں نے خود دے دیا تھا یاد کیجئے اور وہ بھی ظاہر ہے دونوں تگڑے ججز تھے وہ بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پریشر میں نہیں آ رہے تھے وہاں بھی ریفرنسز کو سامنے رکھ کر ان کو سپریم کورٹ سے ہٹایا گیا تھا اور پھر قاضی صاحب کا رستہ صاف کر دیا گیا تھا کہ وہ سیاہ اور سفید کے مالک بن جائیں اور جس طریقے سے مرضی انصاف کی دھجیاں اڑا دیں سپریم کورٹ کے اندر وہی طریقہ اب جسٹس شہزاد ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے کیا سیچویشن ہوتی ہے جو بھی ہوگی آپ کو بتائیں گے لیکن ایک بات تو اس میں تیہ ہے کہ ہماری وکلا برادری وہ بائی ان لار جو ہے وہ کھیسی لے کے کھیس لے کے بھی نہیں کھیس کی چھوٹی فارم کھیسی ہوتی ہے وہ لے کر سوئی ہوئی ہے اور اس میں بڑی وجہ تمام وکلا تو نہیں ہے ظاہر ہے تمام وکلا تو اپنا کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں گھر جاتے ہیں لیکن وہ تمام اجرتی وکلا جو ڈیفرنٹ پوزیشنز ہولڈ کرتے ہیں اور ان پر مال پانی لگا ہے ابھی ہمارے پاس جو اگلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ایک عرب روپیہ جی ہاں ون بلین روپیز ایک طرف ملک بینکرپٹ ہو رہا ہے بلکہ ہو چکا ہے وزیر دفاع نے ہمیں بتایا تھا خواجہ آصف نے کہ پاکستان بینکرپٹ ہو نہیں رہا ہو چکا ہے ایک طرف بینکرپٹڈ ایکانومی ہے اور دوسری طرف جو آپ کے وزیر قانون ہے وہ ایک عرب روپیہ کے ساتھ بار کانسلز کو خرید رہے ہیں بار کانسلز اور جتنی بھی وکلا کی بڑی بڑی تنظیمیں ہیں ان کو اب ان کے ضمیروں کی خریداری کی جائے گی ایک عرب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے حکومت نے اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں ملکے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک عرب روپیہ وکلا کو خریدنے کے لیے کیوں رکھا گیا اس لیے کہ وکلا ایک ایسی تنظیم ہوتی ہے جو تحریک برپا کر سکتی ہے میں نے آپ کو جیسے کہا کہ بائی ان لاد جو پہلے تحریک برپا ہوتی رہی ان میں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ان کے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ رہی ہے لیکن ہمیں سرفس پر یہی لگتا تھا کہ وکلا خود کر رہے ہیں جیسا کہ دوزار آٹھ کی جو تحریک تھی اس میں کوئی نہ کوئی حصہ اس وقت کے جنرل کیانی کا تھا جو ظاہر ہے پرویز مشرف کو ہٹانا چاہتے تھے اور انہوں نے وکلا کو کہا تھا دبا کر رکھیں اس لیے آپ کو وکلا اور میڈیا اس وقت پیش پیش نظر آتا تھا اس تحریک میں اور بڑھ بڑھ کر حملے کر رہا تھا اس وقت کی جریشی کے اوپر آج وہی وکلا ہے بلکہ اس سے زیادہ تعداد میں ہے فعال ہے سب کچھ ہے لیکن آج آپ کو کرد صاحب کا جو پف ہے بالوں کا یاد کیجئے کرد صاحب بھی ماشاءاللہ حیات ہیں پوری صحت میں ہیں اللہ انہیں لمبی زندگی دے لیکن آپ نے کہیں دیکھا نہیں ہوگا جمہوریت کے لیے فریڈم آف سپیچ کے لیے رول آف لاؤ کے لیے وہ جو 360 ڈگری کے اوپر گھوم گھوم کے ہمارے آنریبل کرد صاحب تقریریں کیا کرتے تھے اچھل اچھل کے آپ آج پنجاب کی بیٹیوں کو بلوچستان لے جایا جاتا ہے آج بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہاں پر کسی عدالت میں آپ کو کورس صاحب جو ہے وہ قانون انصاف ڈیموکریسی فریڈم آف سپیچ کسی چیز کے لیے اس طریقے سے تقریریں کرتے ہوئے نظر نہیں آتے اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی تب ہی متحرک ہوتے ہیں جب متحرک کروانے کی کسی کی ضرورت ہو بارال اس وقت ایک وجہ تو یہ ہے میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ پہلے بھی مال پانی لگا رکھا ہے آزم نظیر تارد صاحب اور احسن بھون صاحب نے اب مزید مال پانی کا انتظام ہو گیا ایک عرب روپے خرچ کیا جائے گا تاکہ وکلا جو ہے وہ کھیسی لے کر نہیں سویں ساتھ انہیں لسی میں ستو بگو کر بھی پلائے جائیں کیونکہ اکیلی لسی بھی تھنڈی ہوتی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اکیلے ستو جو ہے وہ بھی تھنڈے ہوتے ہیں لیکن جب دونوں مل جائیں گے تو اور بھی تھنڈے ہو جائیں گے لیکن یہی پر کام نہیں بنا انہوں نے ساتھ کہا ہے کہ دھنیے والے جو ہے نا وہ کباب بھی ساتھ بنا کر کھلانے ہیں تاکہ وکلا حضرات مکمل تھنڈے رہیں بلکل تھنڈے تھنڈے تھار آگے آپ خود سمجھ سکتے ہیں بلکل تھنڈے تھار رہیں کسی قسم کی حرکت نہ کریں بھلے مزار علی اکبر نکوی صاحب کو ہٹا دیا جائے جسٹس اجاز الہسن سے صیفہ لے لیا جائے بلے جسٹس جج محمد عباس کو عدالت کے اندر ہی جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ حراسہ کیا جائے کمرے میں بند کر دیا جائے بلے اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججز خط لکھیں کہ ان کے کمروں کے اندر ویڈیوز لگائی جاتی ہیں کیمرے لگائی جاتے ہیں تاکہ ان کی اور ان کے اہل خانہ کی ویڈیو بنے ان کے عزیزوں کو اٹھا کے کرنٹ لگایا جاتا ہے بلے آپ یاد کیجئے ربانی صاحب جو سیشن جج تھے اسلامباد کے وہ بتائیں کہ ان کے گھر میں کریکرز پھینکے گئے بم پھینکے گئے اس کے بعد ان کا تبادلہ بہاول پر کر دیا گیا یاد کیجئے یہ سارا سارا کچھ ہو آپ کے سامنے وکلا نہیں جا گے وکلا نہیں جا گے کیونکہ صرف کھیسی نہیں ہے اوپر میں نے آپ کو کہا کہ لسی ستو اور دنیا سب کچھ مکس کر کے حکومت نے سامنے رکھ دیا ہے اچھا جی اب چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف اور اگلی خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے حکومت کے ایک بہت بڑے جید آدمی نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے آپ بھی سن کے حیران ہوں گے جی ہاں اپنی طرف سے میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا ہے عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک تو یہ پڑے لکھے نہیں دوسرا یہ کوشش نہیں کرتے ان میں سے جو نیم خوندہ ہیں تھوڑے سے وہ جو ہیں وہ ایسی سی باتیں کرتے ہیں کہ آپ سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اب ان کا جو پڑا لکھا بچہ ہے وہ ایسن اقبال صاحب ایسن اقبال صاحب جو ہیں انہوں نے ایک نئی سٹیٹمنٹ داگی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ اگلے پانچ سال عمران خان کو جیل میں رکھا جائے ماشاءاللہ کیا پلان دیا ہے لوگ اقتصادی پلان دیتے ہیں معاشی پلان ہوتا ہے اس کے ساتھ سماجی پلان ہوتا ہے یومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کو اوپر کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ دفاعی پلان ہوتا ہے کوئی انڈسٹریل پلان ہوتا ہے کوئی ویژن ہوتا ہے دس سال کا بیس سال کا ان کا ویژن کیا ہے ان کا ویژن یہ ہے کہ سنجیاں ہو جنگلیاں دے بچ مرزا یار پھرے مطلب کہ اگلے پانچ سال وہ کہتے ہیں ہمیں حکومت کرنے دیں یہ حسن اکوال صاحب نے فرمایا ہماری حکومت کو مدد پوری پانچ سال پوری کرنے دیں لیکن عمران خان کو جیل میں رکھیں نہ تب کہ عمران خان نہ اپوزیشن کرسکیں نہ تنقید کرسکیں نہ آواز اٹھا سکیں نہ وہ شعور دے سکیں عمام کو عمران خان کو بالکل جو ہے وہ سیاست سے الیمنیٹ کر دیں ان کی ڈیزائر تو ویسے یہ ہے کہ ان کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے لیکن آپ ذرا ان نلائکوں کا ویجن دیکھیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے آپ کے سامنے رکھنے کو کہ اگلے پانچ سال میں ہم یہ کریں گے اور ملک کو ادھر لے کے جائیں گے انہوں نے جو سلوشن دیا وہ یہ ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھیں ظاہر ہے ساتھ ساتھ وہ موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی یہی سیٹ اپ چاہیں گے کہ ایسے ہی ایکسٹینشنز یا ایکسٹینڈ پیریئر تک یہی سیٹ اپ رہے اور عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگائے رکھا جائے اور یہ ان کا پلان ہے جی اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی پلان ہے نہیں اچھا جی امریکی کانگریسمن رحول خنہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے اور انہوں نے سٹیٹمنٹ یہ دی ہے کہ امریکہ میں ایک قانون ہے کہ امریکہ کے جو شہری ہیں یا امریکہ کے جو رہائشی ہیں یہاں رہنے والے لوگوں کی اگر اہل خانہ کو پچھلے ملکوں کے اندر تنگ کیا جاتا ہے تو اس قانون کے تحت یہاں پر ان کے خلاف مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے کاروائی بھی ہو سکتی ہے لیکن ظاہر ہے اس وقت تک تو جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ کی جو انتظامیہ ہے وہ کافی حد تک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اور جو پاکستان کے اندر رول آف لاو ڈیموکریسی فریڈم آف سپیچ کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اور ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر امریکہ نہ اس طرح سے بول رہا ہے نہ ایکشن لے رہا ہے لیکن وہاں پر رہنے والے لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ نویمبر میں پالیسی بہت حد تک چینج ہو جائے گی اور اس بدلتی پالیسی میں پھر شاید یہ مقدمے بھی آگے بڑھیں گے اور یہ مقدمے درج بھی ہوں گے آگے بڑھیں گے بھی اور ان پر کاروائیاں بھی ہوں گی تو اس لیے رہول خنہ نے اب یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ پاکستان کی کرنٹ جو ملٹری لیڈرشپ ہے جنرل آسم بنیر اور دوسرے لوگ ان پر امریکہ پبندی لگائے کیونکہ ان کی سربراہی میں وہاں پر الیکشن بھی رگ ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ انسانی حقوق کی پامالی بھی ہو رہی ہے یہ سٹیٹمنٹ رہول خنہ جو کہ امریکی کانگرسپین ہے انہوں نے دی ہے اس کے بعد اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو اس ٹائم بہت ساری بیوروکریسی کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کے اوپر اس وقت ٹھنی ہوئی ہے شدید اس کے اوپر ہم ایک مکمل سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے اگلے ایک دو وی لاؤگز کے اندر کہ کس طریقے سے ہم نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ ایک ڈی پیو جن کو پوائنٹ کرنا تھا مریم نواز صاحبہ نے ان کو نہیں کرنے دیا گیا کیونکہ مین ان کا جو تبدیلی کرنی تھی اس کو موسن نکوی صاحب سپورٹ نہیں کر رہے تھے یہ خبر آپ کے سامنے اس اسی وساطت سے رکھیں گے کہ پنجاب کے اندر بیوروکریسی جو ہے وہ موجودہ ہیلتھ سیکٹری ہوں یا دوسرے لوگ ہوں وہ وہاں پر کیا کیا گھپلے چل رہے ہیں کہاں کہاں مال پانی کے جو ہے وہ الزامات لگ رہے ہیں اور کہاں کہاں مریم صاحبہ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہیں کہ وہ ان کے لوگ لگیں اور جو موسن نکوی ہیں ان کی کوشش ہے کہ صرف وہاں پر ان کے لوگ لگیں اچھا جی اگلی خبر یہ ہے کہ گورنر پنجاب نے جو موجودہ گورنر پنجاب ہیں پیپلز پارٹی کے ہیں انہوں نے اس بات کا جو ہے وہ اقبال جرم کیا ہے سمجھ لیں انہوں نے کہا کہ بلکت دھاندی ہوئی ہے الیکشن الیکشن کی ذمہ داری تھی الیکشن کمیشن کی فارم فورٹی فائی فورٹی سیون ٹائم پر جاری کرنا اور ان کے تحت شفاف نتائج دینا الیکشن کمیشن آف پاکستان اس میں ناکام رہا ہے یہ ان کی ناکامی کہیں ناہلی کہیں یا پھر ان کی ملی بغت کہیں مطلب کہ واضح انداز میں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دھاندی کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں اس سے پہلے چیف الیکشن کمیشنر خود مان چکے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں وہ دھاندی زدہ تھے اور اس کا ذمہ دار انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسی اس وقت کے لہور کے چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بیوروکریسی کو ٹھہرایا ہے اب گورنر پنجاب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ دھاندی زدہ تھے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں شیخ رشید نے جو منیب فاروق کو انٹرویو دیا تھا اس کی تمام حقیقت کھول کے رکھ دی ہم تو آپ کو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ منیب جو ہیں انہوں نے ٹاؤٹ گیری کی ہے معذرت کے ساتھ اور وہ انٹرویو ان کو نہیں لینا چاہیے تھا جو انہوں نے لیا لیکن آپ یاد کیجئے کہ وہ ہمارا چھوٹا سا بھائی ہے مطلب آپ چھوٹا وہ سفری سائز کا ٹوٹس پیس لیں تو ہمارا بھائی اتنا ہے اور وہ جتنا لمبا دراز ہو کے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا ہمارا بھائی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا لمبا اور دراز کیوں ہوا ہوا ہے ظاہر ہے وہ پیچھے معاملہ کچھ اور تھا اب شیخ رشید صاحب نے کھل کر بتا دیا ہے کہ ان سے وہ زبردستی انٹرویو دلوایا گیا تھا شیخ رشید ایک دبانگ آدمی اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ منجے ہوئے سیاستدان ہے جو بات کرتے ہیں تول کر کرتے ہیں اس انٹرویو میں بھی وہ پورے سسٹم کو بھی اور منیب صاحب کو بھی بھرانہ کر گئے تھے لیکن منیب صاحب کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ شیخ صاحب نے اپنے اپنے ایکسپیڈنس کے ساتھ انہیں مات دی تھی شیخ صاحب نے انٹرویو دیتے دیتے اچانک کہا تھا وہ کدھر ہے وہ کاغذ جس پہ لکھا ہوا ہے میں نے کیا کہنا ہے تو وہ شیخ صاحب کہہ گئے تھے انٹرویو کے اندر ہی اور تب ہی بھرانہ کر دیا تھا پورے سسٹم کو لیکن اب شیخ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ وشہ بی بی کے بارے میں غلی سٹیٹمنٹ دیں ان کو کہا گیا تھا عمران خان پر الزامات لگائیں انہیں کہا گیا تھا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ والا جو القادر ٹرسٹ کا کیس بنایا ہوا ہے جھوٹا اس پہ بیان دیں انہیں اور سائفر کے اندر کہا گیا تھا کہ بیان دیں انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا اگر میں بیان دے دیتا تو چار سیکنڈ میں باہر آ جاتا بیان نہیں دیا تو مجھے چالیس دن کا چلا کاٹنا پڑا میرا وزن انہوں نے کہا کہ چودہ کلو کم ہوا بیمار ہو گیا تو بہت زیادہ جب انہیں لگا کہ میں مرنے لگاؤں ان کے خاتے پڑ جاؤں گا تو مجھے ریلیس کر دیا گیا گلا بھی کر رہے تھے اور بتا بھی رہے تھے کہ کیا کیا مظالم کیے گئے اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ وہ انٹریوی جو ہے وہ زبردستی جلوایا گیا تھا انہیں عمران قان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تھی مکمل نظام کو انہوں نے برہنا کیا اور یہ بتایا ہے کہ وہاں پر ہو کیا رہا ہے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے ہم نے کہ جو جسٹس ہمارے جسٹس موسن اختر کے آنی ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ سے وہ لاپتہ افراد کا کیس سن رہے تھے اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اب اگر یہ کیس آگے نہ بڑھا تو پھر ہم انٹیلیجنس اداروں کے جو ہیڈ ہیں ان کو بلائیں گے مطلب کہ ڈی جی آئی سائی ڈی جی ایم آئے اور ڈی جی آئی بھی ان کو بلائیں گے اور ان سے پوچھ کچھ کریں گی کیونکہ لاپتہ افراد کا کیس جو ہے وہ سالو نہیں ہو رہا اس پر کوئی کام نہیں ہو رہا ہم نے جو کہا تھا کمیٹی پر آ کر کام کریں اور اس معاملے کو ختم کریں لاپتہ افراد کی بازیابی کروائیں اس پر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا اس لیے اب ہمیں آگے بڑھنا پڑے گا اور ان لوگوں کو بلانا پڑے گا کیونکہ ہم لوگوں کو ایسے نہیں چھوڑ سکتے لوگوں کے گھر والے لاپتہ ہیں ان کا حق ہے کہ ان کو ان کے لوگ ملیں اس لیے لاپتہ افراد کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پر ہم اب عید کے بعد یہ کاروائی آگے بڑھائیں گے اور ان کے انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو لوگ ہیں ان کو ہم بلائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بار